ناظرین آداب ریجنل نیوز ایجنسی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان سید علی اسگر قازمی ناظرین آج ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیندلے آج ہمارے ساتھ باتشریت کرنے کے لیے ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سید شاہ نواز قازمی اور ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے زونل صدر سید محمد یوسف شاہ موجود ہیں اور آج یہاں ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطالبہ ہے ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہ نیو جو پینشن سکیم ہے وہ جو لانچ کی گئی ہے وہ اس میں جو بھی دو ہزار دس کے بعد کے ملازمین ہیں ان کو کوئی پینشن جو ہے وہ نہیں دی جائے گی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ اولڈ پینشن سکیم کو بحال کیا جائے شاہ نواز قازمی صاحب ہم آپ کو آرینے میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ شکریہ بہت بہت جی کازمی صاحب آج کے اس انٹرویو کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ نیو پینشن سکیم سے جو ہے وہ کیا کیا مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا اور بالخصوص آپ کا اور ہم یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ہم آپ کو یہاں مدو کریں گے اور آپ کو مبارک بات بھی دیں گے کیونکہ آپ نے حال ہی میں جمہو یونیورسٹی سے جو ہے ماسٹر ڈگری میں گولڈ میڈل بھی لیا ہے اس کے لیے آپ کو ہماری پوری ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہے تو جہاں تک مسئلہ ہے نیو ایڈیوکیشن نیو پینشن سکیم کا تو یہ دوزار دس کے بعد جتنے بھی ملازمین ہیں ہماری جمہو کشمیر ریاست کے اندر وہ لوگ ہیں اور نیو پینشن سکیم ہے جو یہ ایڈ تا ٹائم آف ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ان کو جو ہے پینشن جو ہے وہ سیٹل کی جاتی ہے وہ ان کی جو دس پرسنٹ شیئر جو ڈیڈیکٹ ہوتا ہے اسی میں سے چار یا پانچ سو روپیہ جو ہے مہانہ ان کو پینشن جو ہے وہ دی جائے گی یعنی جو نئی پینشن سکیم کے تحت آپ سے ہمیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کوئی پینشن جو ہے نہیں دی جائے گی ملازمین کو ایس ارو فور تھری جو نوکریاں فرام کی جاتی تھی وہ ان کا بینیفیٹ بھی نہیں ہے دوزار دس کے بعد کے ملازمین کو اور جو پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد یا آدمی کی وفات کے بعد گاروالوں کو نوکری یا پینشن ملتی تھی تو وہ سکیم بھی جو ہے پینشن کی نہیں ہے ملازمین کے گاروالوں کے لیے ناظرین جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایس ارو فور تھری کے تحت جانی کسی کے اگر کسی ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کے گاروالوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ نوکری مل جاتی تھی تو گورنمنٹ نے وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور خاص طور سے ملازمین کو جو دوہزار دس کے بعد کے ایمپلائز ہیں ان کے لیے نیو پینشن سکیم ہے یعنی اول پینشن سکیم وہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ معاوضہ کچھ تنخواہ جو ہے پینشن کی صورت میں انہیں ملتی تھی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مزید بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے زونل صدر سرون کورٹ سید محمد یوسف شاہ شاہ صاحب آپ کو آر این اے میں خوش آمدید اور آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ کیا مطالبات ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ کازمی صاحب اور آپ کو مبارک بات ہو جیسا کہ شانواز صاحب نے کہا کہ آپ جمعہ یونرسٹی سے اردو میں آپ نے گورڈ میڈلسٹ لیا ہے تو شانواز صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ان پی ایس ہے نیو پینشن اسکیم ہم اگر اپنی بات کریں تو جمعہ کشمیر میں دو ہزار جنوری دو ہزار دس میں یہاں پہ اس وقت ہماری ریاست ہوا کرتی تھی جبکہ آج ہم جو ہیں یونین ڈیریکٹری بن چکی ہے ایک جنوری دو ہزار دس کے بعد جو ملازم اپائنٹ ہوئے ہیں وہ نیو پینشن اسکیم کے تحت ہیں ہمارا پیسہ جو ہے جیسے آلڈ پینشن اسکیم کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ کٹوتی ہوتا ہے اور پیسہ جی پی میں جاتا ہے ہمارا جو پیسہ ہے یہ ان پی ایس میں جاتا ہے یہ شیئر مارکٹ میں جاتا ہے جیسے کہ میں کل دیکھ رہا تھا ہمارا نو لاکھ کچھ تھا اور نو ہزار روپے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں شیئر مارکٹ میں یعنی اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ملازم جو ہے وہ ریٹائر ہوا ہے اس کی ایک آرڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے پانچ سو پندرہ روپے جو ہیں وہ ہماری جو ہے پینشن جو ہے میری مقرر ہوئی ہے تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ملازم جو ہے وہ اپنا ساٹھ سالہ زندگی جو ہے وہ حکومت کو دیتا ہے اور جب ریٹائر ہوتا ہے جو جب بڑھاپا ہوتا ہے بڑھاپے میں یہی پینشن جو ہے اس کا سہارا ہوتا ہے اور وہ پینشن اگر چھین لی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نائنصافی ہے اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا جیسا کہ کہا جا رہا ہے حکومتوں کی طرف سے اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اس میں ایمیل ایز اور منسٹر کیوں باہر ہوتے ہیں ایمیل ایز اور منسٹر جو ہیں وہ باقاعدہ پینشن لے رہے ہیں اور ملازم جو ہیں انہیں باہر رکھا گیا ہے اب یہاں تک کہ ملازم آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمیں خاص طور پر میں اگر ٹیچرز کی بات کروں تو ہمیں الگ سے ڈیوٹیاں جو آسائن کی جاتی ہیں جیسے بی ایلو سینسی سروے سب کچھ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے وینٹر کیمس چل رہے ہیں اگر ہم سرکار کا دیا ہوا جو کام ہے جو انہیں میں آسائن کیا ہے وہ ہم اگر کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی نائنصافی ہے ہمیں جو ہے پینشنز کے دائرہ عمل میں لانا چاہیے ہمارے لیے اولڈ پینشن سکیم جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے اور اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہماری جو جیسا کہ آپ نے کہا ٹیچرز جائنٹ ایکشن کمیٹی تو ہماری ٹیچرز جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو جمعوں کی لیڈرشپ ہے جس کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وینو شرما جی اور ہمارے چیئرمن جو ہیں سلیم ساگر جی انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جے کے ایم او پی ایس تو اس کی جو ہے ہماری آٹھ تاریخ کو جمعوں میں بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم اپنی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تمام جتنی بھی ٹریڈ یونینز ہیں ہم ان کو وہاں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بینر تلے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں کیونکہ ہمارا میشن جو ہے وہ ہے ریسٹوریشن آف آلڈ پینشنز ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں آلڈ پینشن سکیم جو ہے وہ بحال کروانی ہے تو اس لیے میری جہاں تک سوشل میڈیا کے طرح جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے خاص طور پر میں آپ نے زلہ پنچ کے جتنے بھی ملازم ہیں اور خاص طور پر چونکہ میں ٹیچر ہوں میں اپنے ٹیچرز کومیونٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آٹھ تاریخ کو ہماری جمعوں میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اپنے کاز کے لیے آپ وہاں پہنچیں کیونکہ جب ہماری یونٹی ہوگی ہم اکٹھے ہوں گے تو وہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا نہیں ہے تو جو ماں جس کے پیٹ کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اسے دودھ نہیں دے سکتی ہے اس لیے میں مہدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جو زلہ کے صدر ہیں عشانواز صاحبی نے بھی کہا ہے تو ہم گزارش کریں گے تمام اساتزائی کرام سے بلکہ تمام ملازمین سے جتنے بھی ملازم ہیں وہ آٹھ تاریخ کی جو میٹنگ ہے اس میں اکٹھے ہوں اس میں جمع ہو جائیں تاکہ ہماری جو جمعو کشمیر کے لیڈرشپ ہے جو ہمیں لیڈ کرنے والے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ ہم یونائٹ ہیں تو وہ آگے کے لیے کوئی بھی سٹیپ جو ہے اٹھا سکیں تو آپ کے چینل کی وسادت سے میں ہندوستان کے پی ایم سے میں اپنے جمعو کشمیر کے لیفٹ ایڈن گورنر صاحب سے مہدبانہ گزارش کروں گا کہ ملازم جو ہے اس کا آخری سہارا جب وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو پینشن ہے جو ہم سے چھینہ ہوا ہے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے آلڈ پینشن سکیم جو ہے بحال کریں جیسا کہ پنجاب میں ہوا ہے بہت ساری ایسی اور بھی سٹیٹیں ہیں جنہوں نے یہ آلڈ پینشن سکیم جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ یہ مجھے لگتا ہے دو ہزار چار شاید دو ہزار چار سے ہندوستان میں جو ہے اس کو آلڈ پینشن سکیم جو ہے ختم کر کے نیو پینشن سکیم لاغو کی تھی لیکن کچھ سٹیٹیں جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ ملازم جو ہیں ان کے حق میں نہیں ہے ملازم جو ہیں وہ خسارے میں تو انہوں نے ان کے حق میں جو ہے آلڈ پینشن سکیم بحال کی ہے ایسے ہی ہم بھی گزارش کرتے ہیں ہم آپ کی میڈیا کی وسادت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے فیور میں جو ہے آلڈ پینشن سکیم کو بحال کیا جائے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اور میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ استاد کا پیشہ جو ہے وہ نہایت ہی عظیم اور مقدس پیشہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ریاس جمعہ کشمیر میں اور خاص طور سے پورے ہندوستان میں ہی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ٹیچروں کو آسائن کیا جاتا ہے بیالوز کے لیے ٹیچر حاضر ہوتے ہیں میڈے میل کا کام دیکھنے کے لیے ٹیچر حاضر ہوتے ہیں سکول میں پڑھانے کے لیے ٹیچر حاضر ہوتے ہیں یہ ساری ڈیوٹیاں جو ہیں ان کو آسائن کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ایک لائف جو ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو دیکھے جاتا ہے تو پوری لائف دینے کے بعد بھی اگر وہ گھر جاتا ہے تو اس کو سہارا صرف پینشن کا ہی ہوتا ہے تو لہٰذا آر این اے کی مادیم سے میں بھی یو ٹی انتظامیہ جمعہ کشمیر سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس حاضر کو خاص طور سے اولڈ پینشن سکیم کے دائرے میں لائیں اور لاست پہ میں جو ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیلہ صدر سیر شانواز قازمی صاحبیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بینگا پریزیڈنٹ کیا لائے عمل آپ کا رہے گا آگے میں سب سے پہلے جو اپنی ریاستی قیادت کے جتنے بھی عدداران ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور بالخصوص ہمارے جو یو ٹی کے پریزیڈنٹ ہے جناب وینود شرمہ جی سکیم کا جس کے زمرے میں جتنے بھی یہ این پی ایس کے ملازمین آتے ہیں تو میں تمام ٹیچر سائبان سے جو این پی ایس کے زمرے میں ہیں یا اولڈ پینشن سکیم کے زمرے میں ہیں بالخصوص میں ان سے جو ٹیچر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور باقی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یک روزہ کنونشن جو جمہو میں آٹھ جنوری بروز ایتوار کو ہونے جا رہی ہے تو اس میں وہ جوک درد جوک جو ہے وہ وہاں پر شرکت کریں اور ہماری یک روزہ کنونشن کو جو ہے کامیاب بنائیں جو کہ نیو پینشن سکیم کے لیے جو ہے وہ ہم ہمارا وہاں سے جو ہے لاعمل جو ہے شروع ہو جائے گا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے زیلہ صدر سید شانواز قازمی اور زنل صدر سید محمد یوسف شاہ جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پرانی جو پینشن سکیم ہے اس کو بحال کیا جائے ناظرین تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے آر این اے کشمیر لائیو کے فیس بک پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنے مذبان سید علی اسکر قازمی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر